موسیقی 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 جسے سلیم آریف جی نے ڈریک کیا تھا ان کے ساتھ کافی شوز کیا میں نے اول آگر ممبئی میں then after that میں نے ان کے ساتھ ایک پلے اور کیا تاج محل کا ادھاٹن جسے اجے شکلہ جی نے لکھا ہے اس کے بعد میں نے ایک کی بہت ہی پاپلر پلے تھا مولیس کا اوہ مائی ڈیڈ اور it's a comedy play کافی سوپر ہٹ شو تھا پرتفیب پہ وہ کیا میں نے اور سر ساتھی ساتھ میں سر فٹ آئی ٹرینڈ ایکٹر ہوں میرے الومونی ہے فٹ آئی کے روی بھوشن بھارتی روی شا میں ان کا بہت بڑا یوگدان مانتا ہوں اپنی زندگی میں کی because of him جو مجھے ابھینے کا تھوڑا بہت آتا ہے کیونکہ سر کوئی انسان کا بھی پریپک ہوتا نہیں ہے ہم ہمیشہ سیکھتے رہتے ہیں تو میں جو بھی سیکھ پایا ہوں جو بھی کر رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں میری جو ابھینے شیلی ہے میں ہمیشہ ریڈی رہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ابھینے کے میرے گروہ ہیں تو وہ روی شا ہے his FTI علمونی اس کے بعد سر میں نے auditions دینے شروع کیے اور auditions دینے کے بعد سر میں ایک بات کھوں آپ کو میرے کو سر کی بات بہت اچھی لگی تھی انہوں نے مجھے بولا تھا جب تک تم تیار نہ ہو جا تب تک تم میدان میں اترو مت and trust me مجھے میں نے مجھے کیوں بات گانڈ بان لی میں نے اپنے جیوے میں بہت کم auditions دی ہیں honestly بتاؤں انہوں نے بولا ہے کہ اگر آپ کی تیاری اچھی رہتی ہے تو آپ پھر میدان فتح کر لیتے ہو تو لکلی میرے کو میرا پہلا شو جو میرے سکنیا ہماری بیٹیا اسے میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا that was my second audition and I got that show میں نے اس کے 325 اپیسوڈ کیے PMI کا شو تھا Manish Patotia جی اس کے کیا کہتے پروڈیسر تھے بہت ہی اچھا پروڈکشن ہوس تھا it was beautiful experience and سب سے بڑی بات کی میرا جو گیاں تھا جو میں نے سیکھا تھا وہ سب ایک لکھت کہیں نہ کہیں دماغ میں مانسک طور پہ تھا اس کا execution نہیں تھا اور and I was lucky کہ مجھے دوردرشن کا شو ملا میں نے ساڑھے تین سو اپیسوڈ کیے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے جو کیمرے کی ٹریننگ ملی ہے وہ سیٹ پہ ہی ملی ہے اور سب کوئی بھی انسان پریپکہ نہیں ہوتا کام کرتے کرتے سیکھتا ہے تو that was my first experience from دوردرشن میں ہمیشہ اس کو لرننگ ہی مانتا ہوں وہ میرے لئے ایک مادھیم تھا کی کیمرے کو سمجھنا ایٹماؤسپیر کو سمجھنا کیسی چیزیں ہیں سیٹ پہ سیٹ پہ آپ کو کیسے رہنا چاہیے لکھاوز آپ نے سینئر ایکٹر کے ساتھ کرتے امیتا ناغیہ جی میری ماں بنی تھی اس میں سینئر ایکٹریس اور ایٹماؤسپیر کو سینئر ایکٹریس اور ایٹماؤسپیر کو سینئر ایکٹریس اور ایک سپورٹیو تھے وہاں سے مجھے کافی کچھ سیکھنو کو ملا سر اس کے بااد میں نے اگر ٹی وی کی بات کی جائے تو ٹی وی میں نے شپت فائر وکس میرا فیوریٹ پروڈکشن ہاؤس آپ کے سکتے وامے میں دو سال سروایبل رہا جب تک فائر وکس تھا کہ they used to call me regularly I got so many calls from fireworks because of my work ان کی میں فیوریٹ لسٹ میں تھا کافی میں ان کی اپیسوڈز کی ہے شپت کے سی ایڈ کے اور کہہ سکتے ہیں کہ ایک الگ لیول کی وہ بھی ٹریننگ تھی because دوردرشن جو تھا ایک فیمیلی دراما تھا that was فیمیلی دراما کہ وہاں جو بھی چیزیں تھے سب ون ڈیمینشن تھی سر اور جب آپ شپت کرتے ہو سی ایڈ کرتے ہو آپ ڈیفرنٹ دیفرنٹ سیچویشن میں ایک کرتے ہو سر اور ایز این ایکٹر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ کو نئی نئی ٹیکنک کے ساتھ کام کرتے ہو کروما کیا ہوتا آپ کو کروما پتا چلتا ہے you know each and everything اور میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا آپ کو نظریہ ہونا چاہیے اور ہر کام سے آپ کچھ نئے کچھ سیکھتے ہو تو ٹی وی میں میں نے ادالت بھی کیا رونی ترائیسر کے ساتھ اچھا ایکسپیرینس تھا that was great learning اس کے باد نیشہ اور اس کی کزن سٹار پلس پہ آتا تھا کچھ دنوں میں نے وہ کیا پھر لکلی وہ شو بند ہو گیا اب کہیں سکتے ہیں that was bad luck but bad luck becomes good luck also sometime تو میں وہاں سے موکیا کہ نہیں مجھے فلمیں کرنی ہیں کیونکہ اب لگتا ہے کہ I can do that تو سر فلموں کے میں نے آدیشنز دینے شروع کرے میرے کو میری فلم کا جو پہلا بریک ملا وہ Vikram Shah production تھا Hemant Nilimdaas ڈریکٹر تھے اس کے he was a director and he promised me we are making film and it is going to be released in all over india ہم ایکٹرز ہوتے میں پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن ہم ہمیشہ ہمیشہ ہمنا 100% دیتے ہیں because if you are a passionate actor آپ کو اپنا بیس دینا ہے پرومیس کیا گیا لیکن میں نے محنت کیا اپنی طرف سے وہ فلم بنگال اور کلکٹا میں جا کے ریلیز ہی بینڈ لب سٹوریز اب بھی فلمیس سٹیشن ایپ پر بھی پڑھی ہوئی ہے فلم سر اس کے بعد میں نے سر ایک زد فلم کری ہریانوی لکڈاؤن کے دوران بہت لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ کو ایرزنل فلم میں نہیں کرنی چاہیے میں نے کہا نہیں بھائی کردار تو اچھا ہے کرنا چاہیے کیونکہ میرا یہ ماننا ہے سر آپ چیزوں کو بڑا بناتے ہو میرا یہ ماننا ہے کہ میں جو کروں گا اس کو اپنا شت پرشت دوں گا اچھا دوں گا اور لوگ کو پسند آئے گا لوگ اس کو انجوائے کریں گے سر میں نے زد کے لیے محنت کی honestly بلو میں نے کشتی سیکھی جائپور میں جا کے دس دن اور چھوٹے بجٹ کی فلم تھی سر لیکن honestly اس ٹائم اس کے 45 لیک views ہیں سونو ٹیک پہ پڑا ہے اور میرے لیے سب سے بڑا achievement یہ تھا کہ مجھے رائستان فلم festival میں best negative actor کا award کے لیے nomination آیا جس میں یشپال شرما جی ریتیش دیشمو جی سبھی لوگ کے ساتھ ان کی شریڈی میں لا کے کھڑاؤ کے ایک نام میرا بھی نیچے تھا تو اچھا محسوس ہوا I felt so good کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے ہمیں صرف اپنا کام امانداری سے کرنا چاہیے سر اس کے باد میں نے fisherman کی fisherman سر جس کے director ہے سبیر سا اور music director ہے پونی توستھی جی بہت میرے favorite ہے سر film ابھی 10% باقی ہے تھوڑا سمیے لگ رہا ہے لیکن I promise سر جب آئے گی people will love it it's a biopic of a fisherman ایک مچھواری کی کہانی ہے اور 36 گڑھ اس کا پورا shoot ہوا ہے سر اور ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ کمپلیٹ ہو جلدی اب جانتے ہیں کہ سر فلم بنانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے up and downs آتے ہیں we should always be positive and hope جب ہی آئے گا تو I'm sure کی میں نے ایک فلم کی میں نے کیسی یہ ڈور کیسی یہ دور کیسے ملی آپ کو سر کیسی یہ دور میرے کو آڈیشن کی تھو میلی سر فلم جس کی ڈریکٹر رتنا پاندے جی انہوں نے میرا اس کا دو بار آڈیشن لیا then اس کے بعد فائنلی انہوں نے میرے بولا کی I'm looking پانکج and you have all these things all traits جو پانکج کے اندر ان بیلٹ ہیں اور unluckily سر میں اس ٹائم تھوڑا میرا ویڈ گین تھا I was doing سوامی Vivekan Anand تو کیونکہ اس سے پہلے میں فلم سبھی lead میں کر رہا تھا up front پہ one by one میں کی آنند Pandit motion picture کی تو میں نے کہ cinema ہے جس میں آپ کو بتائے کی آپ کے کام اثر دار ہونا چاہیے تو میں پھر پانکج بھی چون لیا سر تو and I promise رتنا جی آپ کریں گی تو definitely اس میں بھی آپ کو مزا آئے گا تو that was a great experience playing پانکج کی کسی دور میں سر آپ کسی دیکھنے کو ملیں گے پانکج کے کردارم کو کیا خاص نظر ہے آپ میں سوکار کر لیا سر پانکج کی کردارم میں سب سے خاص بات یہ تھی کہ سر وہ لینیر نہیں تھا اس میں شیڈ تھے کیریکٹر کے اور سب سے اچھی بات یہ تھی پانکج کی کہ he always follow his heart اگر سہی ہے تو سہی بولے گ غلط ہے تو غلط بولے گ ساتھی ساتھ fun loving بھی ہے اور ساتھی ساتھ اگر دوست جہاں غلط کر رہے تو اس کے against بھی کھڑا ہو جائے گا کہ بھائی غلط ہے تو غلط ہے میں تیرا یہاں پر ساتھ نہیں دوں گا جسے آج کل میں آپ کے ساتھ اس کام میں نہیں ہوں لیکن جب وہاں پہ جا کے اس کی ماں بیمار پڑتی ہے پنکج وہاں پہ کھڑا ہے تو he is a man with ethics that is پنکج اس دوسرے کون سے کلک آرہ ہے آپ کے ساتھ سر اس میں میرے ساتھ ساتھ ہے سر بھر بھائی کالا جی ہم نے بھائی جیسا ریلیشن منا لیا سیٹ پہ اور وہی بردر روٹ وہاں پہ چھہیے بھی تھا لیکن جہاں 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 گلت ہے میں اس کو ٹوکا بھی اور سر تلکا بنر جی جی جو آشرم فیم ستھ کام آنند گینگ آسے پوروالے جی اور رتنا نیلام پانڈے جی اس فیلم کو کہاں فیلم آئے گیا اور اس کہانی میں کیا خاصی آتھا سر اس فیلم کو بسیکلی سر اگر میں خاصیت کی بات پہلے کروں سر this فیلم is all about family values our roots and our culture یہ ساری چیزوں کا مشرن اس فیلم میں اور سب سے چھی بات ہے سر میں خود لکھنو کا رہنے والا ہوں اور ہمارے roots کی کہانی تو میں بڑی ازلی کنیک کر گیا سب سے خاص بات یہ اور سر اس کو فیلم آیا گیا ہے آپ کا لکھنو میں شوٹنگ ہوئی اس کی بنارس میں ہوئی ہے اور ان ناؤ میں اس کے علاوہ کیا کر رہا سر اس کے علاوہ سر میں نے ایک film اور کی ہے 1857 کمب جس کو امیش بھارت دواجی نے ڈریک کیا ہے اور اس کی شوٹنگ سر پوری میں ہریدوار میں کر آیا ہوں دیر مہین ہے جس میں میں ایک آنندگیری مانک تھے مٹھادیش تھے جن کا یوگدان رہا ہے ہماری آزادی میں سوٹندرتا کی جو ہمارے انسنگ ہیروز تھے ان کی کہانی ہے سر اب سر یہ مارچ میں ریلیز ہوگی اب ہم نے ایک پروجیک فنش کیا ہے اور کچھ لائنپ ہے سر اب بتا نہیں سکتا چلی اب اب تک جو آپ نے کام کیا جی اسے کیا نئی بات سیکھی آپ سر اگر نئی بات کہی جائے تو سر ہر کام سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور اس کام کی جو traits ہوتے ہیں سر آپ کو آگے جا کر کہیں کام آتے ہیں کہ کس situation میں کہا پر کھا کردار میں آپ کو مل جائے اور اس کا traits کچھ آپ کو ڈالنا پڑ جائے مش رن سر وہ ایکٹر کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے آپ ہر انوبھو سیٹ پہ سیٹ پہ جاتے سر کھالی آپ ایک 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 اچھی بات ہوتی کہ وہ نینے جگہوں پہ جاتا ہے نینے لوگوں سے ملتا ہے وہاں کا culture وہاں کی ساری چیزیں سار وہ ساری چیزیں آپ کے سب conscious میں ایڈ ہوتی جاتی ہے تو definitely as an actor یہ سب ساری چیزیں آپ بہت help کرتی ہیں it's not about only cinema it's also about behind the cinema observation your learning آپ کیا کیا دیکھتے ہو نئی چیزیں دیکھتے ہو تو سار وہ ایک actor کے لئے پلس ہے ہم سوچتے کہ ہم film کرنے جا رہے بھائی آپ film کرنے ہی موسیقی